دوستو ایلویرا سے بنا ہوا ایک ایسا پیک جس کو اپلائی کرنے سے آپ کے چرے پر بہت ہی خوبصورت سی گلو ہوگی جیسے چائنیز اور کورین کے سکن پر گلو ہوتی ہے سکن نیٹ بھی ہوگی اور ڈارک سپارٹس جو ہیں وہ بھی انت کا بھی خاتمہ ہوگا اور اکنی بھی ہتم ہوگی کیونکہ یہ ریمیڈی بہت زیادہ زبردست ہے اور جو چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی بہت کمال ہے تو پھر ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے بہت زیادہ سپیشل تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چلی جیسے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں الویرا جل جائیے تو الویرا بہترین ہے سکن کے لیے والوں کے لیے تو میں نے اپنے گھر میں پلانٹس میں لگائی بیا الویرا جو بہت زیادہ مقدار میں ہے تک کس سے چھ پارٹس میں میں نے لگائی بیا کیونکہ یہ بہترین چیز ہے آپ لوگ بھی اس کو لازمی لکھاؤ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس الویرا میں سے ایک لیو کو کٹ کر لینا ہے جتنی مقدار میں آپ لوگوں نے سٹ Bewیڈی کو ریڈی کرنا ہے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم بازار والی ایلویرہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن جو ریزرٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ریزرٹ آپ کو تب ہی ملے گی اگر آپ یہ والی ایلویرہ یوز کریں گے ادروائیس آپ دوسری بھی کر سکتے ہو ایلویرہ لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے پہلے واش کرنا ہے پانی میں اس کے بعد اس کی سائیڈز کو لگ کرنا ہے اوپر سے کاٹنا ہے اس طریقے سے کٹس لگا لینے ہے جس طریقے سے کٹس میں لگا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو ہم یوز کرنے والی ہیں وہ ہے جی وائل ٹرمریک پاورڈر یعنی آمبا حلدی ٹھیک ہے جی یہاں پہ آمبا حلدی میں لے رہی ہوں کچن حلدی نہیں لے رہی آمبا حلدی لے رہی کیونکہ کچن حلدی کا جو ہے کلر وہ سکن پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آمبا حلدی لے لینے کے بعد جو دوسری چیز میں لینے والی ہو وہ کافی پاورڈر ہے کافی پاورڈر ڈیفرنٹ فارمز میں آتا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلی برہ آپ لے سکتی ہو تو آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب کافی پاورڈر لے لینا ہے کافی پاورڈر بھی کوئی اسی ٹھیک ہے سے اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اچھے ٹھیک ہے سے بس جی ہمیں انی چیزوں کی ضرورت ہے شہد بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شہد مستی لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا تو میں نہیں ایڈ کر رہی ڈن ہو گیا آپ کیا کرنا ہے اب یہ پیک ریڈی ہو گیا اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے پورے چیرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور مساج کرنا ہے ٹھیک ہے جی پہلی سب سے موسٹ اپورڈرنٹ بات کہ جب بھی آپ ایلویرا کے لیو کو کٹ کرتے ہیں تو لازمی اچھے طریقے سے اس کو واش کیا کریں کیونکہ وہ جو ییلو قسم کا کیمیکل ہے وہ سکن کے لیے بہت ہامفل ہوتا ہے اور سائیڈز بھی دیان سے کٹ کرنی ہے کیونکہ جو اس کے کانٹے ہیں وہ بہت شارپ ہیں بہت زور سے لگتے ہیں تو جی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے تین سے چار منٹ تک آپ لوگوں نے سکن پہ مساج کرتے رہنا ہے تین سے چار منٹ میں مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے چہرے پہ لگاوا چھوڑ دینا ہے چہرے پہ لگاوا چھوڑ دینے کے بعد واش کے اس طریقے سے کرنا ہے آگے چل کے بتاتی ہوں اچھا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم صرف ایلو ایرہ لگا سکتے ہیں تو جی ہاں آپ بلکل لگا سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر کچھ بھی ایڈ نہ کریں جسٹ آپ ایلو ایرہ جل اپنے چہرے پہ اپلائی کریں مساج کریں ٹھیک ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پانی سے اپنے چہرے کو واش کار لیں وہ بھی بہت بیسٹ ہے آپ چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے چہرے کے اوپر داگ دبے ہیں یا پھر آپ لوگ کے چہرے کے اوپر ایکنی ہے تو پھر اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے درٹ ملیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی رہی میڈی امیدہ آپ کو چیئر گئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چھل گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پریز سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیٹل نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں اللہ حافظ